تھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کل جمعے کا دن تھا اور جنگ کا 28 دن تھا آج 29 دن ہے ہزباللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ انہوں نے جنگ بڑھانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے لیبنان میں خوشی جتائی جا رہی ہے کہ لیبنان اب جنگ کی آگ میں نہیں جکے گا حالانکہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم تو آٹھ سارک سے ہی جنگ میں آپ جانتے ہیں سات اکٹوبر کو حملہ ہوا تھا اس کے بعد کئی سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی آصل میں انہوں نے اس پس طریقے سے کہا کیا ہے کیا لیبنان واقعی میں جنگ سے بچ گیا ہے یا جس مورچے پہ جنگ چل رہی ہے ساؤتھ لیبنان میں وہاں پہ چلتی رہے گی اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو آٹھ اکٹوبر سے ہی جنگ میں یہ سب کیا کہلاتا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ تو ایران کو جانکاری دی گئی نہ ہی ہزباللہ کو جانکاری دی گئی جو حماس نے سات اکٹوبر کو ازرائی کے قیبوتز پر حملہ کیا اس کے بعد بہت ساری چرچائیں چل رہی ہیں انہی چرچائوں کے آس پاس اپنی باتچیت کو سوالوں کو رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں میڈیا سٹار بلکہ سمپادک محمد احمد قازمی صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے موقع دیا اپنے چینل پر اپنے درشکوں سے ملاقات کرانے کے لیے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کل حسن نصرولہ نے لمبا چوڑا بھاشن دیا ہے کئی سارے ٹی وی چینلز پہ لائیو چلا ہے اس کے آدھار پر نیو ایک ٹیمس بھی سٹوری چھاپ رہا ہے اس کے آدھار پر الجزیرہ بھی سٹوری چھاپ رہا ہے اور وہ اپنی خبر سے ایسا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لیبنان جنگ سے بچ گیا ہے دیکھئے لیبنان میں جو حکومت ہے اس پر امریکہ نسلسل دباؤ یہ ڈالتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حضب اللہ سے الگ کر دو اور حضب اللہ جو ہے وہ ایک نون اسٹیٹ ایکٹر ہے اس کو اتنی اہمیت مت دو یہ مسلسل کوشش کرتا ہے اس لیے وہ الگ الگ توڑ کر دکھانا چاہتا ہے دنیا کو لیبنان کوئی الگ چیز ہے حضب اللہ کوئی الگ چیز ہے اسی طرح سے ایک بار جنگ ہوئی تھی جس میں اسرائیل نے حماس اور جہاد اسلامی کو الگ الگ توڑ کر دکھانے کی کوشش کی گئی تھی جبکہ ایسا نہیں ہے اس جنگ میں وہ سارے ایک ساتھ ہیں اب لبنان جنگ میں شامل نہیں ہوگا لبنان جنگ میں نہیں اکودے گا حسن نصر اللہ نے دو تین باتیں کہیں ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضب اللہ کب انٹر ہوگا اس جنگ میں تو ہم آٹھ تاریخ سے ہی انٹر ہیں دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جو حماس نے جو کارروائی کی ہے اس کے لیے ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور جو انہوں نے اسے سیکرٹ رکھا ہے وہ وہی ان کی کامیابی کی وجہ بنی اور اس کی اطلاع نہ تو ہمیں تھی نہ ہی فلسطینی دوسرے ریزسٹنس گروپس کو تھی ایک بات یہ کہی ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر جنگ رکوانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کچھ ملک رکوانا چاہتے ہیں تو یہ غازہ پر بمباری بند کریں چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہر آپشن ہمارے میز پر موجود ہے اب یہ دیکھئے یہ ستم زریفی کہی ہے وقت کی تبدیلی کہی ہے کیا کہی ہے ایک زمانہ تھا امریکہ بہادر کا پریزیڈنٹ ایران کو دھمکاتا تھا کہ ہمارے میز پر سارے آپشن موجود ہیں ہمیں آپ کو بھی یاد ہوگا اب اس نے وہ کہنا بند کر دیا اب طاقت کا بیلنس اتنا بدلہ ہے کہ اب حزباللہ کا لیڈر کہہ سکتا ہے کہ ہر آپشن ہمارے میز پر ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ بھی میں بتا دوں کل ہی جب جمعہ کے دن یہ تقریر ہوئی کل ہی امریکہ کے فورن منسٹر انٹینی بلنکن اسرائیل پہنچے اور وہ اس کے بعد آج جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے وہ امان میں ہیں اور امان میں وہ ارب فورن منسٹر سے مل رہے ہیں امان وہ جگہ ہے جہاں اب سے کچھ ہفتے پہلے جب جو بائیڈن آئے تھے جنگ شروع ہونے کے بعد تو وہاں مصر اور جارڈن اور فلسطینی آثورٹی کے پریزیڈنٹ یہ تینوں لیڈرز ملنے والے تھے جو بائیڈن سے لیکن وہاں کے پبلک پریشر کی وجہ سے اور اب پبلک پریشر کی وجہ سے انہوں نے جو بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا اب وہ کونسی ایسی مجبوری ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امریکہ کا فورن منسٹر اسی جسے کہتے ہیں تھوکے ہوئے کے چاٹنا اب یہ تھوکے ہوئے کے چاٹنے کو جہاں پریزیڈنٹ کو ویلکم نہیں کیا گیا تھا کچھ ہفتے پہلے ہی آپ اب وہاں جا کر کے کیا کر رہے ہیں تو یہ یہ پورا سینریو سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں زیادہ آسان ہوگا یہ سمجھنے چلی بہت اچھی بات ہے اس پہ بات کریں گے لیکن واپس آتے ہیں لیبنان کو لے کر ہی خبر جو چھپی ہے جزیرہ میں اس میں لکھا گیا ہے کہ ستر کے آس پاس لوگ مارے گئے ہیں لیبنان کے جس میں زیادہ تر ہزباللہ کے لڑاکے ہیں اور ایک جو ہے پترکار بھی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا دعوہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے صرف چھین فوجی مارے گئے ہیں جبکہ ہزباللہ کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے جو ہے پچاس ساٹھ فوجی مار ڈالے بلکہ کچھ جگہ پہ تو چھپا ہے کہ ایک سو بیس مار ڈالے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جنگ کے دوران سب سے پہلی جو کیجورٹی ہوتی ہے وہ سچ کی اپنی جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے اور ہر طرف سے پروپیگنڈا اپنے حق میں کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زمینی جنگ کے لیے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں آگے بڑھنے کی اسرائیل کی طرف سے لیکن انہیں اتنی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے جتنی وہ کامیابی کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں پرسوں جو حماس نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس کے ساتھ پریس ریلیز جاری کی جو میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے کہ اٹھالیس گھنٹے میں سنتیس مرکاوہ ٹینک تباہ ہوئے ہیں زمینی جنگ میں اور ان کے خود اپنے مطابق اب جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے چوبیس فوجی مارے گئے ہیں اسرائیل جو قبول کر رہا ہے تو یہ جب اگر یہ اتنے ہی مضبوط ہیں اگر یہ اتنے ہی طاقتور ہیں تو آخر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اب میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں تین دن پہلے حزباللہ کی ایگزیکوٹیو کانسل کے چیئرمن سید حشام صفیدین انہوں نے یہ کہا بہت سی باتیں بتائیں ایران کے میڈیا کے لوگ پہنچے ہوئے تھے بیروت انہوں نے کہا جو گراؤنڈ کی ریپورٹس جو ان کے پاس آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو لبنان کے بارڈر سے لگی ہوئی اسرائیلی والا حصہ ہے اسرائیل والا اس میں جو فوجی تینات ہیں اسرائیلی وہ اپنے آوڈیو میسیجز ریکارڈ کر کے حزباللہ کے لیڈر حسن نصراللہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر جنگ ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس سے علاوہ کل کی تقریر میں ایک بات جو حسن نصراللہ نے بتائی باقاعدہ اسرائیل کی فوج کتنی کتنی کس کس علاقے میں ڈیپلائیڈ ہے وہ انہوں نے تفصیل بتائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزباللہ کے پاس بھی ایسے خفیہ ذرائع ہیں انفرمیشن کے جو اسرائیل کے اندر کی انفرمیشن حاصل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے جب آپ دیکھیں گے تو سیناریو کافی حد تک صاف ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہوای جہاز سے جاؤ مار کے بھاگ جاؤ زمین میں اگر لڑو مضبوطی سے تو جنگ کا پتہ چلے آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک ہفتے پہلے ہماس نے کہا تھا کہ ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی جنگ زمینی جنگ ہو ہو رہی ہے جو اب ہو رہی ہے اب ان کو کیا کچھ تجربے ہو رہے ہیں وہ ریپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے چلیے خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے کیا تمام اثرات نظر آ رہے ہیں لیکن جو تصویریں دکھ رہی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے ہزباللہ کے پاس میں تو کیا اب لیبنان میں کوئی ٹکراب دکھائی دے گا وہاں کی سرکار میں اور ہزباللہ کے بیچ میں کیونکہ ہزباللہ تو لڑنا چاہتا ہے کھل کے لیکن سرکار کے دباؤ میں اب وہ اپنے قدم پیچھے نہیں کھیچ رہا یہ کہنا کونسا غلط ہوگا نہیں دیکھیں نمبر ایک سرکار کے اور ہزباللہ کے بیچ میں ٹکراؤ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ ہزباللہ لیبنان کی فوج کے اگینسٹ کبھی نہیں جاتی اور لیبنان کی سرکار یہ جانتی ہے کہ ساؤت کا بورڈر اگر سیف کیا ہوا ہے جو اسرائیل سے لگا ہوا ہے تو وہ ہزباللہ نہیں کیا ہوا ہے وہ دیش کی حفاظت میں کام آ رہے ہیں اس لیے وہ ٹکراؤ تو ہوگا نہیں وہ ویسٹرن کنٹریز خواب دیکھتی رہیں گی وہ نہیں ہوگا دوسری بات ہزباللہ اس جنگ میں کتنا افیکٹیو ہوگا کیا کچھ ہوگا وہ انہوں نے صاف صاف بتایا کہ ہم آٹھ تاریخ سے ہی وہاں موجود ہیں اس ان کے بیان سے پہلے تقریباً چار پانچ دن پہلے ہزباللہ ہماس کے ایک سینئر ممبر نے پولٹ بیورو کے کہا تھا جن کی ملاقات ہزباللہ کے لیڈر سے ہوئی تھی کہ ہم ہر میٹنگ کو پبلک نہیں کرتے جتنی ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں وہ عرب ملکوں میں حسن نصر اللہ کو احترام میں سید کہتے ہیں اور سید کا عربی میں لیڈر کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ لیڈر کے طور پر اسے کہتے ہیں کہ ہماری ان سے پہلے دن میں ہی ملاقات ہو گئی تھی اور ان سے ہماری تالمیل پورا ہے اور وہ تالمیل ہے اس کے جو جو تقریر کے آخری اس سے میں انہوں نے بات کہی جی وہ ساری باتیں کہتے ہوئے امریکہ اس کے لیے ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ آخر میں انہوں نے کہا کہ غازہ کی جیت پر ہم پھر دوبارہ ملیں گے تو یہ اور یہ عرب ملکوں میں شاید دنیا میں کوئی ایک لیڈر ایسا ہو جو مختلف ملکوں میں بڑے بڑے میدانوں میں لوگ تقریریں سن رہے تھے ایک ساتھ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایک لیڈر کو تہران میں بھی اتنے ہی محبت مل رہی ہو دیکھ رہے ہو بغداد میں بھی اتنے ہی محبت مل رہی ہو پاپلر ہو کہ سٹینڈ کا کلیر نہیں ہو پا رہا تھا کیا اس کی وجہ سے لیبنان جنگ میں چلا جائے گا کیا لگمان کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا تو ان کے سٹیٹمنٹ کو سننا تھا جگیا سا بنیوی تھی تو اس لیے سن رہے تھے لیکن میں سوال دوسرا کرنا چاہتا ہوں جب اتنی تمام چیزیں مضبوطی سے چل رہی ہیں تو انہوں نے سیز فائر کی بات کیوں کی دیکھیں سیز فائر تو عام لوگ بے گناہ لوگوں کو قتل یہ لوگ کر رہے ہیں نا عام لوگوں کا قتل کون چاہتا ہے کون اسے سپورٹ کرے گا سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ عام لوگوں کو جو قتل کیا جا رہا وہ رکے اگر فوجوں سے فوجیں لڑیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں طاقت کا پتہ چل جائے گا یہ جو بھاگ رہے ہیں فوجی پر ٹینک چھوڑ چھوڑ کر کے پچھلے شروع میں جو کارروائیاں ہوئیں اس میں ٹینک چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں اور اب تو یہ حال ہے کل کی ویڈیو تھی جو القصام برگیڈ کی طرف سے آئی تھی کہ ان کے لڑا کے امریک اسرائیلی ٹینک پر پیچھے سے دوڑ کر کے جاتا اور بم رکھتا ہے دور سے کھڑا ہوتا اسے بم کو اسے اڑا دیتا ہے اور وہ اسرائیلی فوجی ٹینک کے اندر اپنے آپ کو پیک کیے ہوئے حفاظت کے چکر میں وہ اتنا ڈرہ ہوا ہے اسے تو مرنے کے لیے جھوک دیا گیا نا اسی وجہ سے موت کی ڈر کی وجہ سے حزباللہ سے اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ کوئی طاقت تو ہے تب ہی تو ایسا ہو رہا ہے نا ٹھیک اچھے چلیے ماں لیتے ہیں نیو ایک کیمکز تو چلیے وہ تو پسچی میں دنیا کا اخبار ہے لیکن الجزیرہ بھی یہی سٹوری شاپرا ہے کہ لیبنان جنگ سے بچ گیا لیبنان جنگ میں شامل ہونے سے بچ گیا تیکھے الجزیرہ کی کہانی بہت سی دلچسپ ہے میں تھوڑا سا اگر بیک گراؤن میں لے کر کے جاؤں آپ کو یاد ہوگا جب القاعدہ کے لیڈر کی آڈیو یا ویڈیو ہمیشہ الجزیرہ کو ملتی تھی دوہا میں اور اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو دوہا میں جہاں الجزیرہ کا ہیڈکوارٹر ہے اس سے پیدل کی دوری پر امریکی فوجی چھاؤنی ہے جو ویڈیو چاہو بنا کر کے وہیں پہنچا دو تو الجزیرہ کا اپنا دیکھیں ایک بہت دلچسپ بات ہے ایک اخبار جو انقلاب ہمارے یہاں ہے اس کا جاگرن والا اس کے ایڈیٹر جب ایک صاحب ہمارے دوست بننے والے تھے یہ آپ جو موجود ہیں یہ نہیں ان سے پہلے جو تھے تو میں نے تو وہ اگرم چوک کے کہنے لے کہ کیا ہوگی میں نے کہا الجزیرہ ہوگی الجزیرہ کی ایڈیٹوریل پولیسی کیا ہے جذباتی معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ رہو جیسے ہی ادرائیل امریکہ کے انٹریسٹ کا معاملہ ہو پلٹی مار جاؤ تو الجزیرہ کا یہ کریکٹر رہا ہے تو اس لیے الجزیرہ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سو فیصد بیلنس اسٹوری کر رہا ہے وہ ان کے ریپورٹر ہیں لیکن وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈنڈی مارنے کا کام وہاں بھی ہوتا ہے اور میں نے اسے بہت بار دیکھا ہے چلیے آپ نے ذکر کیا کہ بھئی امریکہ کا جو ویدیش منتری ہے وہ آیا ہوا ہے کل اسرائیل میں تھا آج وہ اممان میں ہے اور تمام جنتیں یہ عرب ممالک ہیں ان کے بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کے وزیرے خاردیاں اس سے ملاقات وہ کر رہا ہے تو ایسے میں حسن نسلولہ نے بھی جو سیز پائر کی بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کیونکہ امریکہ کے ویدیش منتری آیا ہوا ہے نہیں امریکہ کے ویدیش منتری کے آنے جانے سے ان پر فرق نہیں پڑتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا پاپلر لیڈر ہے آج نہیں اب سے پندرہ بیس سال سے دو چیزیں بہت کومن ہیں عرب سٹریٹ پر عوامی سطح پر عرب ملکوں میں عام طور پر بادشاہتیں ہیں الیکشن نہیں ہوتے اس لیے پاپلرٹی لیول کبھی چیک نہیں ہوتا لیکن عرب کوئی سب سے پاپلر لیڈر جو ہے وہ حسن نسلولہ ہے آج کے زمانے میں اور کل کے جو ویڈیو سامنے آئے ہیں جو اگر آپ نے الجزیرہ میں دیکھے ہوں گے اس کی تتنی پبلک امری ہوئی تھی اور وہ اس وجہ سے پاپلر ہے کہ اس نے اپنے گھر سے بھی شہید دیا ہوا ہے ان کا ایک بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے مجھے ان کا دو تین باتیں یاد ہیں مثال کے طور پر وہ کئی سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے اور اب انہوں نے پھر دور آیا ہے کہ یہ جو سات اکتوبر کو ہوا یہ وہی بات ثابت ہوئی جو میں اب سے پہلے کہتا تھا دوسری بات حسن نسلولہ نے جب ان کے بیٹا شہید ہوا بیس سال کے آس پاس کی عمر کا بیٹا شہید ہوا غالباً دوہزار چھے والی جنگ میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی تھی جو آن ریکارڈ ہے کہ میں اب سے پہلے شہدہ کے گھر والوں سے ملتا تھا مجھے یہ شرمنگی ہوتی تھی کہ میرے گھر سے کوئی شہید نہیں ہے اور لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر کیسا ہے آج تم نے شہادت دے کر کے میرا مو سرخرو کر دیا تو جو اس لیول کا لیڈر ہے جو مسلسل اپنے لوگوں کے لیے اور اسرائیل دیکھیں اسرائیل شریف تو ملک ہے نہیں اس نے سب ملکوں کی زمینیں قبضہ کر رکھا فلسطین پر جو کیا ہوا ہے سیریا کی زمین پر بھی قبضہ ہے کچھ حصہ لفنان کی زمین پر بھی قبضہ ہے کچھ جارڈن کی پر بھی قبضہ ہے یہ تو سارا ملک قبضے سے ہی بنا ہوا ہے اس قبضے کو باہر نکالنے کی پہلی مثال حضب اللہ نے سن دوہزار میں دی تھی جب ساؤتھ لفنان خالی کرایا تھا تو یہ وہ طاقت ہے جو ادرائیل سے مسلسل جنگ جو رہی ہے اور اس کو ناکام کیا ہے چونتیس دن کی جو جنگ تھی دوہزار چھے میں اس نے بھی حضب اللہ کی طاقت دنیا کے سامنے رکھا تھا اب یہ آخر میں میں آپ سے سیدھے پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کا یہ کہنا کہ ساؤتھ پر لڑتے اس کا کیا مطلب سمجھے پیری تو پیچھے کھیش رہے نا دیکھیں یہ دیکھیں لیبنان کے پریزیڈنٹ کا بیان نہیں ہے نمبر ایک لیبنان کے پرائم منسٹر کا بیان نہیں ہے حالانکہ وہ اس وقت جو سرکار ہے وہ ٹیمپریری قسم کی سرکار ہے بہت دن سے وہاں الیکشن نہیں ہو سکے کس کے دباو میں سرکار نے جو ہے یہ کام کیا ہے کیونکہ فرانس سے بھی بات چیت چل رہی تھی بتایا جا رہا ہے اسرائیل سے بھی بات چیت چل رہی تھی آسٹریلیا سے بھی بات چیت چل رہی تھی لیبنان سرکار کی لیبنان کے پولٹیکل سسٹم کو میں آپ کو بتا دوں وہاں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ عیسائی ہوتا ہے وہاں اسپیکر جو ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے وہاں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کونسٹیچوشن میں تو جو جن پر امریکہ انفلوینس کر پاتا ہے جو امریکہ کے یہاں گڑ گڑانے چلے جاتے ہیں یا ان کے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ سرکار میں لوگ موجود ہیں وہاں کی سرکار حزباللہ ہی نہیں ہیں حزباللہ ہی حصہ ہے نہیں حصہ ہے لیکن کم سے کم سرکار نے حزباللہ پر دباؤ تو بنایا ہے جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ لیبنان جنگ میں نہ گھسے وہ کام تو ہوئی گیا ہے نا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آٹھ تاریخ سے آپ کی جنگ میں شامل ہیں سب سے زیادہ فوجیں لبنان کے بارڈر پر لگائی ہوئی ہیں اسرائیل نے وہ آخر کونسی مجبوری ہے اگر لبنان سے یہ سگنل دے دیا جائے اسرائیل کو کہ آپ کو ہمارے بارڈر سے کوئی کچھ نہیں ہوگا آپ نشتنط رہو تو وہ پھر اس کی ساری فوج غازہ میں نہیں جائے گی لیکن ایک تہائی فوج یا ایک تہائی سے زیادہ فوج لبنان بارڈر پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حزباللہ روزانہ ایک دوسرے پر حملے سلسلہ جاری ہے اور اس کی وجہ سے جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ایک بڑی مقدار میں اسرائیلی فوج کو انگیج رکھا ہوا ہے لبنان بارڈر پر تاکہ غازہ پر زیادہ پریشر نہ پڑے تو یہ ایک ٹیکٹیک ہوتی ہے نا جنگ کی یہ جنگ کو کہاں دشمن کو ڈائیورٹ کرنا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جنگ کے دوران بہت ساری حکمتیں اپنائی جاتی ہیں تو حسن نصر اللہ نے کل جو بیان دیا ہے اور اس کے جو مطلب نکالے جا رہے ہیں اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم تو آٹھ تاریکسی جنگ میں کھڑے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ اعلان کریں گے اور خبروں میں تو یہ تک چھپایا ہے کہ دکانے بند ہو گئی لوگوں کو دہشت سے ایک پیدا ہو گئی کہ کہیں آج ہی کوئی جنگ کا اعلان نہ کر دیا جائے اور اس کے بعد مارا ماری شروع نہ ہو جائے بہت شکریہ آپ نے بھگ دیا پھر آپ سے جنگنے کی کوشش کریں گے کسی اور مدے پر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ